بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خیر و فرید سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ٹیٹوریل شیئر کروں گی کہ کیسے ہم بچے اوے پیسوں سے چھوٹی بچیوں کی فروکس ریڈی کر لیتے ہیں تو یہ جو پیس ہیں یہ جو کپڑا ہے فیبرک ہے یہ میرے سوٹ سے بچا تھا اور سوٹ کی جو سائٹ والی کٹنگز ہوتی ہیں شولڈر کی کٹنگز اور یہ انہی شولڈر کی کٹنگز اور جو سائٹ کی کٹنگز ہوتی ہیں ان میں سے جو کپڑا بچتا ہے تو یہ اسے میں نے اپنی بیٹی کی فروک ریڈی کی ہے تو اس کا پورا جو ہے پروسیجر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو چھوٹی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ میرے پاس تقریباً آدھا گرس کا پیس ہے اور یہ جو ہیں شرٹ کی کٹنگز ہیں اور یہ بھی اس کا بورڈر ہے تو چھوٹی سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو چیک پپلہ پیس تھا اس کے میں نے بازو کٹ لیے ہیں اور جو شولڈر کی کٹنگ تھی ان کو میں نے اس طرح سے جوڑ دیا ہے اور اب اس کی یہ اوپر والا پارٹ ہے جو بچوں کی فروکس کی یوک ہوتی ہے یہ وہ والا پارٹ ہے اور اس کے نیچے اس کی جو ہے یہ نیچے والی فریل بنے گی فال بنے گی اس کی اور یہ میں نے چھوٹا سے گلہ کٹ لیا ہے تو میں پہلے اس کی کٹنگ شولڈر کی کٹنگ کر لیتی ہوں اور یہاں پہ گلہ بنا لیتی ہوں پھر میں ان چھلاپ کے سر شر کرتی ہوں تو یہاں پہ میں نے اس کا گلہ فرنٹ گلہ بنا لیا ہے اور یہ گلے کے نیچے پٹی لگی گی اس پہ بٹن لگیں گی انشاءاللہ اور یہ جو پٹیاں میں نے کٹی ہیں یہ ان بازوں کے آگے یہاں پہ لگیں گی اور یہ اس کی یوک ہے یہ اس کا بیک کلا ہے تو چلیں اب ہم اس کو سلائی کر لیتے ہیں نیک لائن الحمدللہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے اوپر کر کے لگایا ہے اندر سے رکھ کے اس طرح اور یہ اس کا بیک گلہ ہے اس پہ یہاں پہ میں نے ایک لوب بنا دی ہے اور اس کا بھی میں آپ کو بیک دکھا دیتی ہوں یعنی کہ اس کی جو یوک ہے وہ بلکل ریڈی ہے اور اب میں اس کے بازوں کے آگے یہ والی سٹیپس لگاؤں گی پٹنیں لگاؤں گی اس طرح سے اور پھر اس کے ساتھ یہ جوڑ دوں گی اس کے شولڈرز تو میں یہ شولڈرز چھوڑتی ہوں اور پھر آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پہ بازو بھی میں نے بلکل ریڈی کر لیے ہیں اور اب میں یہ سائٹ کی سلائیں لگاؤں گی یہاں سے اور دونوں طرف سے اور یہاں پہ ایک باکس پلیٹ ڈال کے اس کا جو نیچے فال ہے اس میں میں یہاں پہ ایک باکس پلیٹ ڈالوں گی یہاں پہ ایسے اور اس کی ایک پیاری سی شیپ بنا کے فراک ریڈی کروں گی تو فائنل ہی میں نے باڈی کے ساتھ اس کے فال کو جوڑ دیا ہے یہاں پہ میں نے ایک باکس پلیٹ ڈالا ہے اور اس طرح سے یہ بن گیا ہے فراک سیم ایز ایس جو ہے پیچھے ایک باکس پلیٹ آیا ہے یہاں پہ باکس پلیٹ پہ اور اب میں اس کے نیچے یہاں پہ یہ میں نے پٹی بنائی ہے تو اب میں اس کو یہاں پہ ایسے اس طرح سے سلائے کر لوں گی تاکہ اس کی بارڈر جو ہے وہ اچھی سی بن جائے تو اب میں اس کو سلائے کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں فائنلی الحمدللہ فراک بلکل ریڈی ہو گئی ہے تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے بچے ہوئے پیسوں سے ایک پانچ سال کی بچی کی فراک بنائی ہے اور یہ فراک الحمدللہ میری بیٹی کی ہے اور امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ڈیزائننگ پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے کی اجازت جزاک اللہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی